اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب امیر کر دیوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو بس جی میں نے یہ بلوگ وہی سے کنٹینیو کیا ہے سہری وری ہو چکی تھی اس کے بعد میں بس فجری کی نماز پر کے تھوڑے در آرام کر لیا تھا سولی تھی اس کے بعد بس صبح ہو گئی تھی صبح بھی جلدی اٹھنا پڑا کیونکہ پھر زائر سے بات ہے بیٹی کا سکول ہے تو ہم لوگ کے ساتھ ہاؤس وائس سے تو یہ لگی رہتا ہے کہ بھئی روزہ بھی رکھنا ہے عبادت بھی کرنا ہے اور گھر کے کام بھی کرنا ہی ہے کیونکہ جو روزہ سے نہیں ہے تو اس کو کھانا دینا ہے یا پھر بچوں کو تو دینا ہی دینا ہے اور سکول بھیجنا ہے تو بس میں سب ہرہ سا آرام بس میں نے زیادہ نہیں ہے مشکل سے ایک دو گھنٹہ سوئے ہو کہ اس کے بعد اٹھ گئی حالانکہ میرے بلکل آکھ نہیں کھل رہی تھی مطلب آکھیں بند ہوئے جارے دیں دم لیکن پھر بھی اٹھنا تو پڑتا ہے بچوں کو سکول تو ناکہ کرانے سکتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ پورا مہین نہیں ہے چھوٹی تو کرانے سکتا ہے ابھی نیا نیا سیشن شروع ہے نیا کلاس میں گئے ہیں بچے تو پھر بہت نقصان ہو جاتا ہے پڑھائی کا بس ایک عرام یہ رہتا ہے کہ جو سہری میں میں آٹھا گھونتی ہوں تو یہ سوڑا سا بڑھا کے گھون لیتی ہوں کیونکہ ظاہر سے بات ہے تین ساڑھ دن بجے تک آٹھا گھونتی ہوں تو بس میں نے دو پیڑے کا آٹھا روک لیا تھا بس اس کا میں علویہ کے لیے چوکور پراتھا بنا دوں گی گھیل لگا کر کے اس کو اچھا لگتا ہے چوکور پراتھا بس دیکھی جلدی علوی سے چوکور پراتھے بن گئے دو اور بس زیادہ ٹائم نہیں لگتا ویسے بھی اس کی بہت ڈیمانڈ ہے وہ بہت موڈی ہے کھانے میں بہت چوزی ہو گئی ہے پتہ نہیں پہلے ایسا نہیں تھا پہلے میں اس کو ہر چیز دیتی تھی وہ ہر چیز کھا لیتی تھی اب پتہ نہیں کیا ہو جا ہو گیا اس کو کیا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کچھ کھانے نہیں چاہتی ہے بس نقرے کرنے لگی اس میں یہ پڑا ہے تو اس میں وہ ڈالائے کھانے میں اس میں یہ نہیں کھانا اس میں وہ نہیں کھانا بہت زیادہ مجھے آپ لوگ بتائے گا کہ میں کیا کروں کہ میں ہر چیز کو کھلانے لگوں تو بس پراتھے دیکھی بن گئے اور اس میں ابھی جو باتیں کر رہی تھی یہ باتیں کر رہی تھی آگ رہی تھی تیار ہو کے اور ایک سے ایک سوال اٹھتے بس انکوائری ہوتی رہتی ہے کہ ممہ کتنا بڑا پراتھا دے رہی ہیں کون سا پراتھا دے رہی ہیں کس شیپ کا دے رہی ہیں تو میں نے کہا سکوائر شیپ کا دے رہی ہوں پراتھا سبزی کون سے دے رہی ہیں سبزی آلو کی دے رہی ہوں کتنی دے رہی ہیں دیکھو اتنی دے رہی ہیں دیاری کا سکول ہے بچوں کا اتنی محنت کرتے ہیں بچے پڑھائی لکھائی کر کے تو کچھ کھا کے تو جائیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچوں کا پیٹ کھاری لائے گا تو کچھ دماغ میں پڑھائی آئے گی نہیں تو بس اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے پرانٹھا یہاں میں نے ٹیفن تیار کر دیا تھا اور دودھ بھی میں ساتھ ساتھ لے آئی تھی اور اس کے بعد جو ہے بس میں نے سوچا کہ اس کو دودھ بھی ساتھ ساتھ پلا دوں گی دودھ میں کچھ پیتی نہیں ہے کوئی فلیور ڈال کے تو میں نے بس کافی ملا دی تھی اور ٹیفن رکھا ہے اور ٹیفن میں دیکھی ابھی بس پانی کو پتہ نہیں کونسی اس کی علت ہے بس پانی کھانا کھانے سے پہلے پانی پیئے گی کھانا کھانے کے بیچ کتنا پانی پیئے گی بس پانی سے پیٹ بھر لیتی ہے اور کھانا نہیں کھاتی اس لئے مجھے غصہ بھی آنے لگتا ہے اس کے اوپر بہت بار کہ میں ڈاڑ بھی دیتی ہوں اسی بجے سے اس کو کتنا پانی پی ہوگی کھانا تو کھاؤ تو بس بچوں کا یہی چلتا رہتا ہے آپ بتائیے گا کہ آپ لوگ کے بچے بھی ایسی کرتے ہیں اور اگر کوئی بھی پیرنٹس میری اس بات سے ریلیٹ کر پا رہی ہیں میری بہنیں تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور آپ لوگ کا بہت تہہی دل سے شکریہ کہ آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو کو اتنا پیار دیا اتنا شیئر لائک کیا سپورٹ کیا مجھے تو بس ایسا ہی اپنا پیار دیتے رہیے گا انشاءاللہ میں آپ لوگ کے دعاوں سے انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گی مجھے ہی امید ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ آپ لوگ جب ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو ایک دل میں بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے بہت سکون ملتا ہے اور انشاءاللہ چینل بھی آگے بڑھے گا انشاءاللہ ضرور آپ لوگ کے بس تھوڑا سپورٹ چاہیے آپ لوگ کے ایک لائک اور ایک شیئر سے میرا بہت کچھ بن جائے گا اور آپ لوگ کا بس تھوڑا سا فری ہے کر دیجئے گا پلیز تو بس یہاں پر دیکھئے ایک نوالہ اس کو گن کے کھلا رہی تھی بس اب ہر نوالے پر نقرض ہے اور یہاں سائیڈ سائیڈ جو ہیں بیٹا چھوٹا میرا وہ بھی مانگ رہا تھا تو میں نے اس کو ہلکا سب کڑا دیا کیونکہ ابھی ون اے ارکا ہو چکا ہے تو بس اس کو میں سوچتی ہوں کچھ کھلا ہوں لیکن یہ کچھ کھا نہیں رہا ہے کیونکہ اس کی طبیعت بیچ میں خراب گئی تھی میں نے بتایا تھا نا آپ لوگ کو اسی وجہ سے میری ویڈیو نہیں آ پائی تھی کیونکہ بیچ منٹائریہ ہو گیا تھا پھر اس کے بعد بخار ہو گیا تھا تو اب یہ کچھ کھا نہیں رہا ہے تو میں چار ہی اس کو کچھ کھلا ہوں لیکن یہ کچھ کھاتا نہیں ہے تو دیرے دیر میں اس کی عادت ڈال دوں گی بچپن میں نے الویا کے ساتھ دیا ہی ہے تو اس کو ہر چیز میں نے کھلائی تھی وہ ہر چیز کھاتی تھی لیکن جو جو بڑی ہو رہی ہے وہ موڈی ہوتا جا رہی ہے تو بس یہ ناشتہ ہستہ کرانے یہ بات جلدی سے میں بس اس کی کنگی کر دوں کیونکہ الویا سب کو کام کر لیتی ڈریس خود چینج کر لیتی ہے اور پوری تیار جاتی ہے وہاں بھی خود دھولیتی ہے بس چوٹی نہیں بنا پاتی اور اس سے بال پڑے ہیں نا اس چوٹی نہیں بنا پاتی اور ویسے بھی دو چوٹی بنانی ہے سکول میں تو نہیں بنا پات دو چوٹی تو بس میں جلدی سے یہاں پر یہ بھی کر دوں گی کیونکہ صبح کا ٹائم اتنی تیز بھاگتا ہے کہ بس سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں تو بس یہاں پر الویا کو سکول بغیرہ بھیج دیا تھا بھائی اس کے بعد اب تھوڑا سا عبادت بھی کر لوں تو بس ایک گھنٹہ لیٹ گئی تھی اس کے بعد نماز کا ٹائم آگئے تھا بس جلدی سے کہا نماز پڑھ لوں کیونکہ عبادت بھی ضروری ہے روزے میں اور اگر عبادت نہیں گئی تو روزے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا تو بس یہاں پر نماز پڑھ رہی تھی اور نماز پڑھتے پڑھتے ساتھ میں سامنے اسے علی بہت عاجز کر رہا تھا بس مجھے دھیان لگا ہوا تھا کہ جلدی سے نماز عدا کروں اور اس کو کس طرح سے گود میں لے لوں اور یہ دیکھئے بس نماز عدا کری تھی کہ خود بھی وہ جناب آکے بیٹھ گئے حالانکہ بچے تو معصوم ہوتے بچے کو کیا ہی پتا تھوڑا سوچا کہ میں لاؤ خران شریف بھی پڑھ لیتی ہوں کلام پاک کی بھی ضروری تلاوت ضروری ہے تو بس میں نے یہاں پر خران پاک نکال لیتا اور میرے خران پاک میں دوسرا خران پاک رکھا ہوا تھا تو بس میں وہی سیٹ کر رہی تھی کیونکہ تھوڑا ٹائم پہلے پڑھا تھا میں نے تو وہ بدل چکا تھا خران دوسرا رکھ دیا تھا وہ زیادہ دیکھنے میں صحیح لگ رہا تھا پڑھے میں تو بس میں نے سوچا آج اپنا خران شریف ہی اس میں رکھ لیتی ہوں اور اپنا پڑھوں گی کیونکہ ظاہر سے بات ہے جس خران شریف ہی تلاوت ہوتی ہے تو اس میں ہی سواب ملتا ہے تو بس یہاں پہ میں نے علی کو دیتا تھا میری نند کا بیٹا تھا تو میں نے اس کو دے دیا تھا تو بس میں یہاں پہ خران شریف سیٹ کر لوں گی جو پرانا والا ہے وہ اس کے کور میں رکھ دوں گی اور جو میرا والا ہے وہ میں نے اپنے کور میں رکھ لیا ہے اور یہ مجھے وائس ریکارڈنگ بھی نہیں کرنے دے رہا ہے یہ وائس ریکارڈنگ میں کتنا مجھے پرشان کر رہا ہے کمرے سے باہر بھاگے جا رہا ہے میں بیٹ بیٹ میں اٹھ کے اس کو اندر کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں بس جی کوران شریف میں آپ پر پڑ رہی ہوں اور یہ کتنا تیز ہو گیا ہے جو جو بڑا ہو رہا ہے وہ تیز ہی پکڑے جا رہا ہے تو جی بس عبادت بھی ہو گئی تھی یہ ادھا کام نہیں پڑ گیا تھا اب افتاری کا ٹائم آ رہا تھا افتاری بنانے گئی لیکن آج میرے ساتھ اتنی بڑی پرابلم ہو گئی اتنا بڑا مسئلہ ہو گئی کہ میں جیسی افتاری بنانے گئی میرا موبائل اتنا زبدست طریقے سے ہینگ ہو گیا کہ میں کچھ ویڈیو ہی شوٹ نہیں کر پائی مجھے اتنا افسوس بہا میں نے اتنی ایسی افتاری بنائی اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی شلو کوئی بات نہیں مشکل ہے تو آتی رہتی ہیں ہر ٹائم پہ تو بس میں نے اتنی ویڈیو بنا چکی تھی تو میں نے وہی دکھا دیا آپ لوگ کو چنہ چار بنایا تھا خیما کیری پدینہ بنایا تھا اور بھی بہت کچھ بنایا تھا لیکن نہیں شوٹ ہو پائی چلو کوئی بات نہیں کل بتاؤں گی آپ لوگوں سے جلتی ہوں خدا حافظ